حاضر کے چیلنجوں کو قبول کرنے اور جررت و کامرانی کے نئے باب رقم کرنے کے لیے فوج کی صفوں میں شامل ہوتے ہیں عسکری نویت کے مختلف پیشوارانہ تربیتی اداروں کی علاوہ سٹاف کالیج کوئٹا اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی وہ عالی تربیت گاہی ہیں جہاں دنیا بھر سے فوجی افسران، قائدانہ صلاحیتیں اور فن سپاہگری کے رموز سے آگاہی حاصل کرتے ہیں پاک فوج میں خواتین کو بھی مردوں کی شانہ بشانہ ملک کے دفاع کے مقدس فریضے میں شرکت کا بھرپور موقع فراہم کیا جاتا ہے انیس سو سار سے پاک فوج اقوائے متحدہ کے اند مشن میں شرکت کر کے دنیا میں مختلف شورش زدہ علاقوں میں پاکستان کا پرچم سر بلند رکھتی آئی ہے ان میں کانگو، ویسٹریرین، سومالیا، نیو گینی، کمبوڈیا، مشرقی تیمور، سلووینیا، ہیٹی، بوسنیا، سیرالیون، لائیبیریا، آئیوری کوسٹ، کوئت اور یمن نمائی خطے ہیں جہاں پاک فوج نے دوسری بین الاقوامی افواج کے شانہ بشانہ، دشوار ترین اور نامسائد حالات میں انقائم کرنے کی ذمہ داریاں انجام دیں موسیقی 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 مارکہ کارگل صرف آپریشن نہیں تھا بلکہ شمالی علاقوں کی ناقابل رسائی برف پوش چھوٹیوں کے درمیان پیشیدہ لائن اف کنٹرول کے دونوں جانب پاکستان اور بھارت کی طرف سے جنگی داؤ پیچ پر ببنی مختلف مارکہ آرائیوں کا نتیجہ تھا موسیقی 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 مارکہ کارگل پاک فوج کی تاریخ میں روشن حروف سے رقم کیا جائے گا کیونکہ حریت پسند مجاہدین صرف پانچ بٹالین فوج کی مدد سے بھارتی فوج کی خاصی بڑی تعداد میں فوج سے نبور داسما ہوئے ہماری قوم اپنے فوجی جوانوں اور قیادت کی جرت حمد اور استقلال پر فخر کرتی ہے موسیقی موسیقی پاکستان کا میزائل پروگرام خود ساختہ ہے اور اس کے اسلحے خانے میں مختلف فاصلے پر مارک کرنے اور تنوہ کے وار ہیٹ سے لیس، عبدالی، غزنوی، شاہین، غوری اور شاہین ٹو میزائل شامل کریں پاکستان بابر نامی کروز میزائل کے بھی کامیاب تجربے کر چکا ہے جو سمین، فضا، سطح سمندر اور زیرے آب مختلف پلیٹ فارم سے لانچ کیے جا سکتے ہیں مائی 1998 میں بھارت نے دوسرا ایٹمی دھماکہ کیا اس سے قبل 1974 میں وہ پہلا ایٹمی تجربہ کر چکا ہے ایٹمی دھماکوں کے بعد بھارت نے انتہائی جارحانہ انداز اپنایا اور پاکستان کو اس کے جواب میں ایٹمی تجرباتی دھماکہ کرنا پڑا تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ پاکستان بھی ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ہے پاکستان کا جوہری ہتھیاروں کا پروگرام دفاعی نویت کا ہے کیونکہ پاکستان کسی کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتا لیکن کسی بھی جاریت کا بھرپور قوت سے جواب دینے اور اسے حملے کے نیت سے باز رکھنے کی صلاحیت سے لیس ہے دسمبر 2001 میں بین القوامی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان پر دباؤ کے خاطر تاکہ وہ کشمیر پر اپنے حق سے دست پردار ہو جائے اور بھارتی برطری قبول کر لے بھارت نے اپنی بھرپور عسکری قوت پاکستان کی سرحدوں پر لگا دی پاکستان کی بروقت اور بہتر حکمت عملی اور فوجی عظم اور ثابت قدمی کے پیش نظر بھارت کو پسپائی اختیار کرتے ہوئے اپنی فوجیں غیر مشہور طور پر ہٹانا پڑی پاک فوج اور ہماری قوم نے دہشتگردی کے خلاب عالمی جنگ میں صفحے اول کا حالی فونے کے ناتے بھاری قیمت ادا کی ہے لیکن ہماری ہم وطنوں پاک فوج کی افسروں اور جوانوں کی جان کے قربانی رائے گا نہیں جائے گی اگر اس کے عوض دنیا میں ان قائم ہو جاتا ہے اور دہشتگردی کا خاتمہ ممکن ہو جائے تو یہ باعث تقویت ہوگا پاک فوج نے شمالی جنوبی وزیرستان، بلوچستان اور افغان سرحد کے ملقہ قبالی علاقوں کے معاشی حالات کی افضائش کی غرض سے بے شمار ترقیاتی منصوموں کو عملی جامعہ پہنایا جن میں تعلیم، صحت، مواصلاتی انفرسٹرکچر اور غربت کے خاتمے کی مہمات نمائی ہیں پاکستان کو جب بھی قدرتی آفات نے گھیرا پاک فوج کے افسروں اور جوانوں نے اپنے ہم وطنوں کے آزمائش کی گھڑی میں اپنی جان پر کھیل کر امداد بہم پہنچائی اور اپنی بساس سے بڑھ کر مدد کی خواہ وہ دو ہزار پانچ کے شدید زلزلے سے تباہی ہو یا بین القوامی آفات جیسے سنامی، ترکی میں زلزلہ، بنگلہ دیش میں طوفانی تھپیڑے یا سندھ اور بلوچستان میں سیلاب اور طوفان سے تباہ کاریاں پاک فوج نے انسانی ہمدردی کے خاطر وہ خدمات انجام دی جن پر پوری قوم فخر کر سکتی ہے پاک فوج دشوار علاقوں میں سڑکوں اور پلوں کی تعمیر، سکول، اسپتال اور دوسری ضروریات زندگی کی سہولیات مہیا کرنے میں پیش پیش رہتی ہے شہرائے قرآکروں کی تعمیر دنیا کے پور خطر اور دشوار ترین علاقوں میں انجنرنگ کا جرت مندانہ شاہکار گئے